علی امین خان گنڈاپور کی ایک تصویر وارل ہے جس میں ایک طرف علی زیدی براجمان ہیں اور دوسرے شخص ہیں وہ شاہ فرمان ہیں جو کہ سابقہ گورنر خیبر پختونخواہ ہیں اس ملاقات کے بعد بڑا بات ہو رہی ہے کہ اس ملاقات تصویر کب کی ہے ملاقات کیوں ہوئی یہ پرانی ہے نئی ہے کس طرف کی ہے تو اس کے حالے سے انفرمیشنز ہیں یہ تصویر جو ہے یہ خیبر پختونخواہ ہاؤس کی ہے جہاں پر آفس کی نہیں خیبر پختونخواہ ہاؤس پشاور کی جہاں پر رہتا ہے وزیراعلا یہ وہاں کی تصویر ہے بروزے بدھ یہ ملاقات ہوئی ہے علی زیدی کی علی امین خان گنڈاپور کے ساتھ اور ساتھ ان کے شاہ فرمان بھی موجود ہے اور معاملہ سارا یہی ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ علی زیدی جو ہیں وہ آئے تھے مبارک بات نے بھی کہا تو یہ جا رہا ہے کہ والد جو وفات پائی ہے علی امین خان گنڈاپور کے ان کے والد کی وفات کی فاتح کے لیے آئے ہیں اور انفرمیشن یہی ہے کہ علی زیدی جو ہیں انہوں نے پرانے تعلق کی بنا پر پرانے ریلیشن کی بنا پر بیس پچیس سال پرانا جو تعلق ہے اس کی بنا پر ملاقات کی ہے ہزارہ فاتح بیگی ہوگی اور سی ام بننے کی مبارک بات بھی دی اور اس کے بعد یہ اطلاع ہے کہ علی زیدی نے پارٹی میں واپس کی خواہش کا اظہار کیا عمران خان تک اپنا پیغام پہنچانے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر جواب یہی تھا کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف عمران خان نے کرنا ہے اور جہاں تک پیغام پہنچانے کی بات ہے تو وہ وکلا ہی کر سکتے ہیں ہزارہ اس کے بعد کہا گیا ہوگا وکلا کے ذریعے پیغام پہنچائے جائے ایک یہ بات بھی ڈسکرس ہوئی وہاں پر اطلاع یہی ہے وہ وینا طور پر کے خان سب نے کہا کہ بی لاغز ریکارڈ کروائیں اپنے پریس کانفرنس کریں بتائیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا جنہوں نے مشکل وقت میں اور مشکلات میں آ کر مجبوری میں آ کر تشدد نہ برداشت کرنے کی بنا پر مصیبتیں اور ثابتیں برداشت کرنے کی حمت ختم ہونے کی بنا پر پارٹی چھوڑی بہرحال علی زیدی کی ملاقات کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے اوفیشلز ہیں اوفیشلز تو خیر خاموش ہیں جو پی ٹی آئی کے ورڈکیرز اور سپورٹرز ہیں وہ بڑا تنقید کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو قطع طور پر بھی قبول نہیں کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سی ایم آفیس کی طرف سے کوئی بازابتہ طور پر اس سوالے سے بتایا جاتا ہے یا نہیں بہرحال غیر اعلانیہ یہی بیانیہ ہے کہ فاتح کے لیے آئے تھے اور بس یہ علی زیدی کسی کو منا نہیں کر سکتا ہے اب عمران خان نے جو نومینیشنز کی ہیں جو بتایا ہے تین لوگ ہیں ایک شیرف صلخان مروت ہیں ایک عمران خان نے کیا ہے بیریسٹر گوھر کو اور پھر عمران خان نے ساتھ ہی عمیر نیازی کو بھی فوکل پرسنل مقرر کیا ہے دو روز ہفتے میں تیع کیے گئے ہیں منگل اور جو میرات کا جب عمران خان سے ملاقاتیں ہوں گی منگل کے روز جو ملاقاتیں ہیں وہ عمران خان کی ہوں گی فیملی سے اور پھر وکلا بھی اس دن جو ہیں ملاقات کر سکتے ہیں منگل کے روز فیملی اور پھر وکلا بھی ملاقات کر سکتے ہیں اور جو میرات کے روز عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ دن معین کیا گیا ہے وہ دن رکھا گیا ہے وکلا سے اور پھر عمران خان کے جو دوست ہیں ان سے ملاقاتوں کے لیے اس نوٹفکیشن میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز بھی ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا جو ملاقات ہیں وہ ایک وقت میں ایک روز جو ہے چھے بندے جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں ملاقات کا دورانیا جو ہے وہ ایک بندے کے ساتھ عمران خان تیس سے پنتالیس منٹ تک ملاقات کر سکتے ہیں منگل کے روز چھے بندے ملاقات کریں گے پر پرسن تھرٹی منٹس تھرٹی دو فورٹی منٹس اور پھر جمعیرات کے روز بھی چھے لوگ ہی ملاقات کریں گے وہ بھی ایک شخص جو ہے وہ عمران خان سے تیس سے پینتالیس منٹ تک ملاقات کر سکتا ہے اور جو تیہ کرے گا وہ ہے عمیر خان نیازی شرفضل خان مربت اور گوھر علی خان جو ہیں وہ لسٹ دیں گے ملاقاتیوں کی یعنی گوھر علی خان بھی دو بندے بتائیں گے یہ نہیں کہ گوھر علی خان بھی چھے بندے بتائیں گے اور شرفضل خان مربت بھی اور عمیر نیازی بھی ایک بندہ جو ہیں ان تینوں دو دو بندوں کے لسٹ دے گا جو کہ ایک روز پہلے دیا جائے گے ملاقات سے مطلب جمعیرات کو ملاقات کرنی ہے تو پھر آپ کو بدھ کے روز ارلی مارڈنے تک یہ لسٹ پروائیڈ کرنی ہے جس میں شرفضل خان مربت بھی دو بندوں کے نام دے سکتے ہیں عمیر نیازی بھی دو بندوں کے نام دے سکتے ہیں اور ساتھ ہی گوھر خان بھی دو بندوں کے جو وہ ہیں ملاقات ہے وہ دے سکتے ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ کیا ہے امران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کا امران خان خود تیہ کریں گے کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی اور امران خان جب وہ تیہ کریں گے پھر اس کے بعد ان کی ملاقات ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ملاقات کسی اور نے کرنی اور کوئی کوٹ سے کسی کو مرضی کے مطابق جو جیل سو بڑنٹ نے کیا ہے اپنی مرضی کے بندے بجوا دیں اور پسند نہ پسند کی بنیاد پر ملاقات کروائی جائے اب یہ بزاپتہ طور پر تیہ ہو چکا امران خان ذہنی طور پر مزید مضبوط اور مزید سٹرانگ ہو چکی ہیں کہ وہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں مگر وہ کسی بھی ڈیل میں نہیں آئیں گے کیپی ہاؤس سلامباد میں بھی اور کیپی ہاؤس پشار میں بھی بہت کچھ چل رہا ہے عید کے بعد ایک تحریک چلتی بھی نظر آ رہی ہے مگر اس تحریک کو کامیہ بنانے کے لیے جو گروپنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کو میڈیا کی ذنت بننے سے روکنا ہوگا نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو بتائیں گے تحریک انصاف میں گروپنگ کس حد تک اروج پا چکی ہے اور تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں وہ کس حد تک ہیں اور پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مال مصروقہ سمجھا بھائے کہ آتے ہیں عمران خان کے نام پر لٹتے ہیں اہدے لیتے ہیں سینٹ کے ٹکٹ ہو یا پھر قومی سامنے کے ٹکٹس ہو وہ لے کر مال بنا کر سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور پھر عمران خان کے لیے وہ نام تک بھی نہیں لیتے رائے خیزر گونٹ کی زیادہ